لیز آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھو 22 اپریل 571 12 ربیل اول عام الفیل یکم جیٹ 628 اکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال عبرہہ نے حملہ کیا پیت اللہ پر اور وہ سال اس کے حملے کے چھے ماباد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور چار بچ کے بیس منٹ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو چار بیس تھی تو میں اپنے بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ این صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جس جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو لیری ڈاکٹر ہو گئی ہاؤسپٹل میں جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیڑ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پہلے بچہ آتا ہے تو گندگی میں لٹھڑا ہوا آتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں کچھ بھی پھیل جاتا ہے پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام ہونے شان نہیں اور ماں کے پیڑ سے ایک کترہ پانی کا نہیں نکلتا اور بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ کا خطنہ ماں کے پیڑ سے ہو کے باہر پشید لائے اور بچے کی ناف اور اور ماں کی آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آیا آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں گیا یا ولیدہ آپ پیدا ہوئے مختول عصرہ آپ پیدا ہوئے مختول عصرہ آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا خطنہ ہوا تھا اور کمرے میں رشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس میں عمر پندرہ میلٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا اور دھر گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی مچا کے کر رہا یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ میں پریشر ڈالا الٹے ہاتھ میں پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں اٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا پوری کائنات میں نوری نور پھیلتے اور پھر آپ گرے وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لئے آیا ہے ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا گود میں لے لیا یہ کیا کر رہا ہے 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 یہ کیا ہو گیا گود میں لیا ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا دھند یہ جو ابھی آنے والی ہمارے ہیں جس کو فوق ہم کہتے ہیں اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں تو دخل غمام دھند آئی اور سورا کمرہ پھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا اتنی گہری ہو گئی اس کے اندر سے آواز آئی تو فو بھی مشارق الارب و مغار بہا اس بچے کو مشقق مغرب پھرادو لیعرفو بسمہ و نعطہ و صورتہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو عرقوں کو مردوں کو فکیلوں کو بادشاہوں کو غزیروں کو امیر کو امیرن کو غریب کو غریبن کو شہ کو گدا کو کالے کو مورے کو شرکی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ورنہ ضلیل اخوار